نیکسٹ پوائنٹنگ ڈیوائس پڑھیں گے that is پوائنٹنگ سٹیک ڈائیگرام کو اگر آپ دیکھیں تو دیکھیں جیسے ہمارے پینسل کے پچھے ہی ریزر لگی ہوتی ہے اس طرح ہاں یہ ایک ریزر ٹائپ جو ہے وہ بٹنی سے آپ کہہ سکتے ہیں لیکن یہ کس کے درمیان میں لگا ہوا ہے کی بورڈ کی کیز کے درمیان میں تو پوائنٹنگ سٹیک جو ہے وہ ایک پریشر سنسٹیو ڈیوائس ہوتی ہے یہ پینسلی ریزر سے جو ہے وہ ملتی جلتی ہوتی ہے اور کی بورڈ کے اوپر جو کیز ہے ان کے درمیان میں لگی ہوتی ہے پوائنٹر سکرین پہ وہاں موف کرے گا جہاں جہاں جیسے جیسے یوزر جو ہے وہ پوائنٹنگ سٹیک پہ پریشر دے کے اسے گھمائے گا روٹیٹ کرے گا تو دیکھیں اس کا فائدہ ہم نے ماوس کا دیکھا کہ اسے فلیٹ سرفیس چاہیے ہم نے جو ہے وہ ٹریک پیٹ کا دیکھا کہ اسے روٹیٹنگ وال چاہیے تھی سکرین کا دیکھا اسے تو پوری ایک سکرین چاہیے لیکن پوائنٹنگ سٹیک کو دیکھیں نہ ہی ایکسٹر سپیس چاہیے ہے نہ ہی کلیننگ چاہیے ہے جیسے ماوس کو چاہیے ہوتی تھی اور یہ نورملی جو ہے وہ نوڈ بک کمپیوٹرز اب آپ کو پتا ہونا چاہیے نوڈ بک کمپیوٹرز کون سے ہیں دیکس ٹاپ وہ ہے جو یعنی کسی دیکس کی ٹاپ کے نظر آتے ہیں لیکن نوڈ بک کمپیوٹر وہ ہیں جو بک کی طرح نظر آتے ہیں جیسے کہ لیپ ٹاپ بغیرہ ہے نیکسٹ جو ہمارے پاس ڈیوائیس ہے پوائنٹنگ ڈیوائیس وہ ہے ڈیجیٹائیزر یا گرافک ٹیبلٹ دونوں اس کے جو ہیں وہ نیم ہے اب ڈیجیٹائیزر اور گرافک ٹیبلٹ آپ نے ضرور کسی نہ کسی جگہ دیکھا ہوگا کہ ایک پین ہوتا ہے اس پین کی مطلب سے کوئی ڈرائنگ یا سکیچ یا میپ جو ہے وہ بنایا جا رہا ہوتا ہے کسی کمپیوٹر سکرین کے اوپر اسے ہم بولتے ہیں جی ڈیجیٹائیزر ڈیجیٹائیزر کا بیسیکلی مطلب یہ ہے کہ جو آپ کی ریال ورڈ میں ہے اسے ڈیجیٹل فارم کے اندر دیکھنا تو ایک گرافک ٹیبلٹ جو ہے اس کے اندر ایک فلیٹ پیڈ ہوتا ہے جیسے کہ ٹیبلٹ کے اندر ہوتا ہے جو ایک سٹائلس یا پک سے کنیکٹیڈ ہوتا ہے وائر کی مدد سے اب سٹائلس اور پک کا جو ہے وہ مائنر سا ڈیفرنس ہے سٹائلس جو ہے وہ ایک پین لائک ڈیوائیس ہے جو کریئیٹ کر سکتی ہے سکیچز کو اور ایمیجز کو جبکہ پک جو ہے وہ ایک کپیڈ ڈیوائیس ہے جو کپی کر دے گی ہے ایک ایمیج کو پک جو ہے وہ ماؤس کی طرح کا نظر آتا ہے اور پک جو ہے وہ کیوں یوز کیا جاتا ہے تاکہ ہم ٹریس کر سکے ڈرائنگ کو جو ہمارے کمپیوٹر کے اوپر سٹور ہے اور ڈیزائنر جو ہے وہ ایکیوریٹ ڈرائنگ جو ہیں وہ ڈیجیٹائزر اور گرافک ٹیبلٹ کی مدد سے ڈیزائن کر سکتا ہے جیسے کہ انجینرنگ ڈرائنگ ہیں جیسے کہ میپس وغیرہ ہیں اگر یہ آپ کو سمجھ آگیا تو نیکس جو ہے وہ بہت ایزی رہے گا آپ کے لئے لائٹ پین لائٹ پین جو ہے وہ ایک ہینڈ ہیلڈ پوائنٹنگ ڈیوائس ہے یہ پین کی طرح نظر آتا ہے وائر کے تھروں کمپیوٹر سے جڑا ہوتا ہے پین جو ہے وہ انفرمیشن سینڈ کرتا ہے کمپیوٹر کو جب یوزر جو ہے وہ سکرین کے کسی ایریا کو ٹچ کرتا ہے اس پین کی مدد سے ٹھیک ہے بیسیکلی اس پین سے جو لائٹ نکلتی ہے وہ کمپیوٹر کو بتاتی ہے کہ کیا ٹچ کرنا ہے انجینئر اور گرافک ڈیزائنری سے یوز کرتے ہیں اگلی چیز آپ نے میں بھی یوزیلی کم دیکھی ہو that is joy stick joy stick میں آپ کو نظر آ رہا ہے کہ ایک آپ کے پاس جو ہے وہ stand ہے جس کے اندر ایک stick جو ہے وہ لگی ہوئی ہے جیسے کہ گاڑیوں کے گیرز ہوتے ہیں basically joy stick جو ہے وہ gaming purposes کے لئے یوز کی جاتی ہے جس میں ایک base ہوتی ہے وہ یعنی جس کے اندر stick کو insert کر کے رکھا جاتا ہے stick کو ہم کسی بھی direction میں move کر سکتے ہیں اور جس جس direction میں stick move کرے گی اسی direction میں آپ کا object جو ہے وہ computer کے اوپر move کرے گا joy stick جو ہے وہ mouse یا track wall کی طرح کا ہی کام کرتا ہے لیکن یہ less comfortable ہوتا ہے کیونکہ movement جو ہے اس کی بہت زیادہ ہے most common use جو ہے وہ joy stick کا جو ہے وہ computer games کی playing میں ہے last جو ہمارے پاس device ہے وہ ہے جی pen based computer system یا آپ اسے no taking جو ہے وہ system بھی بول سکتے ہیں چھیک ہے یہاں تو trend نہیں ہے foreign countries میں جو students ہیں وہ بجائے اس کے کہ جہاں جیسے یہاں پہ bags اٹھا کے لے کے جاتے ہیں وہ اپنا ایک pen based system جو ہے وہ اٹھا کے لے کے جاتے ہیں جس کے ساتھ ایک stylus connected ہوتا ہے اور جو بھی چیز وہ جو بھی notes انہوں نے note down کرنے ہیں جو بھی writing کرنی ہے وہ registers کے اوپر نہیں ہوتی وہ ہوتی ہے جو ان کے pen based system کے اندر تو یعنی پچھلی جتنے بھی pointing device ہی تھی ان میں کوئی بھی handwriting سے connected نہیں تھی handwriting کے اوپر کسی کے ابھی focus نہیں تھا لیکن یہاں پہ focus کس پہ ہے جی handwriting سے جو بھی ہم لکھیں گے اور ہمیں پتا ہے handwriting سے یا تو ہم text لکھ سکتے ہیں اس میں numbers ہو سکتے ہیں alpha numeric characters ہو سکتے ہیں numeric characters ہو سکتے ہیں alphabetics ہو سکتے ہیں special character ہو سکتے ہیں کوئی drawing اور sketch آر ڈیو اور ویڈیو انپوٹ کا یا animation انپوٹ کا اسے کوئی لینا دینا بھی نہیں ہے pen based system جو ہے وہ handwriting یا marks کو computer میں enter کرتا ہے stylus کی مدد سے stylus ہم already پڑھ چکے ہیں کیا ہے user جو ہے وہ words اور symbols کو write کر سکتے ہیں screen کے اوپر اور جب وہ screen کے اوپر write کر دے گا تو back end کے اوپر handwriting recognition software چار رہا ہے وہ translate کر دے گا ہماری handwriting characters کو اس form کے اندر جو computer میں store ہو سکیں ٹھیک ہے اب ہم نے پڑھا تھا computer میں تو zero one کی form store ہوتی ہے تو یہ zero one کی form میں ہی store ہو رہا ہوگا لیکن ہمیں نظر ایسا ہی آ رہا ہوگا جیسے ہماری handwriting جو ہے وہ store ہے جیسے آپ example لیں آپ page کے اوپر کچھ لکھیں اور mobile سے اس کی pick بنا لیں ٹھیک ہے لیکن یہاں پہ آپ directly mobile کے اوپر ہی جو ہے وہ لکھ سکتے ہیں اپنی handwriting میں بہت سے handheld computer جو ہے وہ pen input پہ base کر رہے ہیں usually mobiles بھی ہیں سیمسنگ کے جو ہے وہ زیادہ models ہیں جن کے ساتھ ایک pen بھی آتا ہے pen based system جو ہے وہ signatures کو input کرنے کے لیے basically جو ہے وہ use کیے جاتے ہیں تو بہت easy تھی pointing devices کیا ہیں part one کے اندر ہم نے دیکھا جی mouse کیا تھا track pad کیا تھا ہم نے touch pad کیا تھی track pad کیا تھا اور تین سے چار جو ہیں وہ ہم نے آج کے lecture کے اندر جو ہیں وہ دیکھی ہیں موسیقی